بسم اللہ الرحمن الرحیم پیسہ ہم دیتے ہیں شادی کے موقع پر یہ صرف ولیمے کے موقع پر نہیں ہوتا مثلا دلہن کو دیکھنے کے موقع پر بھی اسی طرح اور بھی کچھ مواقع بھی ہمارے یہ لین دین ہوتے ہیں اور ان کو بھی نوڑ کیا جاتا ہے کہ کافیوں میں لکھا جاتا ہے بقاعدہ طور پر اسی طرح یہ جو دلہے کے ساتھ شابالہ ہوتا ہے بچہ اس کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں ان کا بھی حساب رکھا جاتا ہے اسی طرح اور بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں تو یہ جو پیسے لیے دیے جاتے ہیں ان کی دو صورتیں بن سکتی ہیں یا تو آپ نے بطور تعامن انہیں دیے ہیں بطور توفہ کہ ایک ہمارا رشتدار ہے وہ اس وقت اس کے بہت سارے اخراجات ہونے ہیں تو ہم اس کا ہاتھ بٹائیں اس کا تعامن کریں اور بطور توفہ اس کو ہم پیسے دے دے اگر بطور توفہ پیسے دیے ہیں تو پھر ان کی واپسی کا مطالبہ کرنا یا ذہن میں رکھنا یا کافی پر نوڑ کر کے رکھنا کہ ہم نے واپس لینے ہیں یہ چیز حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سہی بخاری وغیرہ میں جو توفہ دے کر واپس لینے کا مطالبہ کرتا ہے یہ واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو اپنا پیٹ کا کھانا باہر پھینک کر اس کو کیا کر کے دوبارہ چاٹ لیتا ہے یعنی بہت بری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے دی ہے کتے کی مثال ہے بلکل حرام ہے جائز نہیں ہے اِلَّ الْوَالِدَ فِي مَا يُعْتِي وَالَدَ سوائے والد کے اگر وہ اپنی اولاد کو کوئی چیز دیتا ہے اور واپس لے لیتا ہے اس کو گناہ نہیں ہوتا باقی توفہ دیکھ کر واپس لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بری مثال ہے کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہئے اب دوسری صورت یہ باقی رہ جاتی ہے کہ ہم نے انہیں پیسے ادھار دیئے کہ چلیں اس موقع پر شادی کے موقع پر ہم نے اسے ادھار دے دیئے ہیں تو یہ ہمارے موقع پر شادی کے موقع پر ہمیں واپس کر دے گا یہ ادھار لیکن یہ بھی ہمارے ہاں جو معاملہ چلتا ہے اس میں سود بنتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو وہ پیسے بڑا چڑھا کر واپس کیا جاتے ہیں اگر کسی نے پانچ ہزار دیا ہے تو دوسرا اس کے موقع پر اسے دس ہزار دے گا یا چھے سات ہزار دے گا کچھ نہ کچھ زیادہ ضرور دے گا اگر وہ برابر برابر کرتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ تعلق ختم کر لیا ہے یہ ہمارے ساتھ آئندہ لیندین کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے یہ رشتہ داری ہمارے ساتھ سے ختم کرنا چاہتا ہے اس نے تو حساب برابر کر دیا ہے گویا اس نے ہمارے ساتھ کھاتا برابر کر دیا ہے اب یہ ہمارے ساتھ لیندین نہیں کرے گا یا اگر کوئی شخص ویسے ہی اس نے پانچ ہزار لیا تھا تو اس نے سات ہزار دیا ہے اس طرح پھر سات ہزار لینے والا نو ہزار دے گا اس طرح یہ معاملہ چلتا رہتا ہے تو یہ سود بنے گا کیونکہ جو ادھار دیگی رقم ہے اس میں اضافہ وہ سود ہوتا ہے اگر ذہن میں رکھا جائے اور ظاہر ہے ذہن میں رکھا ہوتا ہے اور بقاعدہ یہ ایک ہمارے ہاں رواج ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا اگر اس کے خلاف کوئی کرے برابر برابر کرے تو اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اس کو تعلق ختم کرنا ہی سمجھا جاتا ہے لہٰذا دونوں طرح سے یہ معاملہ ہمارے ہاں غلط چل رہا ہے یہ اصل میں ہندووں کی ایک رسم ہے جو ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہے اس میں یا تو بہت بڑا گناہ ہے اور یا سود ہے جو ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلانیں جنگ ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے موقعوں پر اس طرح کا لین دین اور کاپیوں پر لکھنا یہ سارا سلسلہ یہ بند کر دیں ویسے ہی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کیا کریں جتنی کسی کے پاس اس سطاعت ہو اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے مومنوں کے ساتھ تعاون سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے ایسا کام کیا کریں خدمت خلق کے جذبے سے ایسا کام کیا کریں مسلمانوں کے تعاون کے جذبے سے ایسا کام کیا کریں تو پھر انشاءاللہ اس میں بلائی بلائی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا اور اسی میں خیر ہے ہمارے ہاں بہت ساری جو خرابی ہیں ہمارے معاشرے میں وہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے معاملات جن کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں یہ ان معاملات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں دار آئی ہیں ہماری عشتداریاں ٹوٹتی رہتی ہیں بہت دفعہ انہی وجوہات کی وجہ سے ہماری عشتداریاں خراب ہوتی ہیں یہ لیندین کے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں یہ نیوندرا جو ہے اور اس طرح یہ ہمارا جو لیندین غیر شریع ہے جس کو ہم غیر شریع سمجھتے نہیں ہیں جو سود ہے اس کو ہم سود سمجھتے نہیں ہیں جو حرام ہے اس کو حرام سمجھتے نہیں ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خرابیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حرام ہے